اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں نسخہ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جی نامردگی آگئی ہے پہلے تو ہم بالکل فٹ تھے سب کچھ ٹھیک چھاک چلتا تھا لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ اب ٹائمنگ جو ہے بالکل زیرو ہو چکی ہے اور روزو خاص میں ڈھیلاپن رہتا ہے نامردگی ہمارے اندر آ چکی ہیں جو لوگ شکایت کرتے ہیں ان کے لئے آج کا یہ تحفہ ہے یہ نسخہ ہے چھوٹا سا ہے لیکن تحفہ ہے ایک قسم کا اور بہت زیادہ پاورفل اور اچھا نسخہ ہے دوستو ٹائمنگ کی پروبلم ہو گئی ہے ایک دو سیکنڈ میں ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں یہ جب ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں تو پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں یہ اریکشن آتا ہے لیکن بعد میں لوز پڑ جاتا ہے یہ سمسے اگر آ گئی ہے کل ملاقات نامردگی آپ کے اندر آ گئی ہے جوز تناؤ اچھا کی کمی ٹائمنگ کی کمی اس طرح کی سمسے آپ کے اندر آ گئی ہے تو آپ کو اس نسخے کا ضرور استعمال کرنا چاہیے تو دوستو آج میں لے کر آئے ہوں آپ کے لئے خاص یہ تحفہ دوستو جان لیتے ہیں آج کے نسخے کے بارے میں کیسے استعمال کرنا ہے کیا طریقہ ہے کیا پرہز کرنے ہوتے ہیں اس کو بنانے کا اور کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے چلیے بینہ دیر کرتے ہوئے جان لیتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو کمپیلیٹ دیکھے گا بینہ اس کیپ کی تبھی آپ سمجھیں گے دوائی کو استعمال کا طریقہ اور کیا کیا آپ کو لینا ہے بینہ دیر کرتے ہوئے چلیے جان لیتے ہیں تو دوستو یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں آج کی نسخے کے بارے میں کیا آپ کو لینا ہے اس کیلئے پر دیکھیں نسخہ موجود ہے آپ لکھ لیجئے پھر میں آپ کو استعمال کا طریقہ بتلاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے تال مکھانا یہ تین تولہ سمندر سوک تین تولہ ستاور دو تولہ موسلی سفید دو تولہ مغز املی کلا دس تولہ چھلکہ اسب گول چار تولہ کوزہ مصری پانچ تولہ سنگھاڑا خشک تین تولہ تباشیر تین تولہ مغز بینولہ ایک پاؤ یہ ساری چیزیں پنساری کی یہاں سے لائیے کوٹ پیسکر باریک پاودر بنا لیجئے استعمال کا طریقہ صبح میں خالی پیس آپ کو ہلکے گن گنے دوستے ایک چمچ چائے والا لینا ہے اور آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لینا ہے اسی طرح آپ کو رات میں سوتے سمیں آپ کو لینا ہے ایک چمچ چھوٹا والا دوستے آپ کو لینا ہے اس کے بعد آپ کو سو جانا ہے اس طرح استعمال کرنا ہے پرہیز اس میں لازمی ہے کہ چائے گوشت انڈا ماس مسلی چکن تلی بھونی چیزیں گرم چیزیں چاول اور کھٹی بادی چیزیں بیوی کا اور گندی فلمیں گندی خیالات اور گلت کاری ان سب کو آپ کو چھوڑ دینا ہے دوائی کو پرہیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کی سمسیہ دور ہو جائے گے اور آپ کو اس سے بہت اچھا ریجلٹ بھی ملے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری جانکاری امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگے ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیسٹ ویڈیو میں ایک اور نیسکے کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے سہت کا خیال رکھیں